بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اگرامی خانہ کعبہ دیکھنا اس کی زیارت کرنا اور اس کا تواف کرنا کہ اس مسلمان کا خواب نہیں ہوتا لیکن ایک ایسا مسلمان جس کی شادی کئی برس پہلے ہو چکی ہو اور وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہو لیکن جب خانہ کعبہ کا تواف کرنے جائے تو اللہ رب العالمین اس کو نعمت اولاد سے نواز دے اور پھر وہاں ایسا معاملہ پیش آئے کہ جب اس بچے کی پیدائش کی ویڈیو سامنے آئے تو یہ دنیا بھر میں وائرل ہو جائے بچہ ایسے کون سے الفاظ ادا کر رہا تھا کہ یہ موجزہ دیکھنے والا ہر شخص ہی حیران ہو گیا اور سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو گیا تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا ناظرین گرامی اس بچے کی پیدائش کی ویڈیو حالیہ چند دنوں میں سوشل میڈیا پر سامنے آئی تو اس نے سوشل میڈیا پر تہل کا مچا دیا یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو سب لوگ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے اور اللہ کی قدرت کو دیکھ کر حیران ہوتے رہے یہ معاملہ ایک ایسے جوڑے کا ہے جن کی شادی کو گیارہ برس کا عرصہ گزر چکا تھا لیکن اللہ رب العالمین کے جانب سے اولاد کا توفہ ابھی تک نہیں ملا تھا دنیا بھر کا کوئی علاج ہو کوئی دم ہو کوئی ایسی درگاہ ہو جہاں پر بچے کی پیدائش کے لیے انہوں نے دعا نہ کی ہو تو ایسا نہیں تھا ہر طرح کا علاج کروایا میاں اور بیوی طبعی طور پر اور جنسی طور پر بلکل صحت مند تھے جبکہ دم اور درود اور اس طرح کے دیگر تمام تعویز بھی استعمال کیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا آخر کار ان دونوں میں بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے لیے یعنی عمرے کی ادائی کے لیے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس دوران اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے اور پھر یوں ہوا ناظرین گرامی ان دونوں میں بیوی نے اٹھائیس روز کے لیے اپنے ملک سے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا اور یہ سوچ لیا کہ اب ہم سعودی عرب میں اس نیت سے کوشش کریں گے کہ اے مالک ہم تیرے گھر کے سامنے بیٹھ کر تجھ سے اولاد کی نعمت کا سوال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تُو ہمیں خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا ناظرین گرامی یہ میاں بیوی ایک ماہ تک مسلسل مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور کوشش کرتے رہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی خوش خبری ان تک پہنچے اور انہیں اولاد کا توفہ مل جائے اور ناظرین گرامی ایک ماہ کے بعد خاتون کا پاؤں بھاری ہوا یہ دونوں میں بیوی بہت زیادہ خوش تھے ان دونوں کو جب یہ پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں اولاد عطا کی جا رہی ہے تو دونوں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نو ماہ کا عرصہ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں ہی گزاریں گے کہ اللہ رب العالمین اس وقت کو خیر و آفیت سے گزار دے اور ہم اپنی اولاد کو لے کر ہی اپنے کھر واپس جائیں گے چنانچہ ناظرین گرامی اب یہ نو ماہ تک مسلسل مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان کا یہ معمول تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ عرصہ حرم میں گزارتے جہاں پر تواف کرتے اور بہت کم وقت اپنے گھر میں گزارتے یہاں تک کہ آخری ماہ میں جب خاتون کے لیے اب یہاں پر یعنی حرم میں آ کر وقت گزارنا مشکل ہو گیا تو وہ زیادہ وقت گھر پر رہتی جبکہ اس کا شہر زیادہ وقت ابھی بھی توافق آبہ میں گزارتا اللہ کے حضور دعائیں کرتا کہ اے مالک تو مجھے اولاد کی نعمت سے نواز رہا ہے یہ اولاد نیک ہو لمبی زندگی والی ہو تیری عبادت کرنے والی ہو تیرے حکم کو بجا لائے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور اے مالک یہ اولاد ہم دونوں میاں بیوی کے لیے جنہیں تو ماں باپ بنا رہا ہے ہمارے لیے صدقہ اچاریہ ہو ناظرین اگرامی یہ شخص ہمیشہ یہی دعائیں کیا کرتا تھا اور آخر کار اب وہ وقت آن پہنچا تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے اس کو اولاد سے نوازا سعودی عرب میں ہی ایک ہاسپٹل میں اس کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی تو یہ بہت زیادہ خوش تھا اور اپنے اہل خانہ کو ویڈیوز بنا کر پھیج رہا تھا کہ اللہ نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نواز دیا ہے ایسے میں ناظرین اگرامی ایک ویڈیو جب اس کے خاندان والوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کی اور ساتھ یہ لکھا کہ اللہ کا کرم ہم پر ہو گیا ہے تو ناظرین اگرامی اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ نو مولود جو ابھی پیدا ہوا تھا اس کے لب ہل رہے تھے یعنی اس کے ہانٹ ہلتے ہوئے کچھ کہنا چاہ رہے تھے ناظرین اگرامی اس پر بہت سے لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں یہ لکھنا شروع کر دیا کہ یہ بچہ اللہ 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 کہہ رہا ہے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے پھیلنے لگی جب اس ویڈیو کو بہت غور سے سنا گیا تو پتا چلا کہ یہ نو مولود واقعی اللہ 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 کہہ رہا ہے اور ناظرین اگرامی یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کے بعد اس ویڈیو کا کومنٹ سیکشن سبحان اللہ کے کومنٹ سے بھر گیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ معاملہ یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں آپ بھی سبحان اللہ ضرور تحریر کیجئے گا اور کیا آپ نے اس واقعے کے متعلق سن رکھا ہے اور اس کے متعلق کچھ جانتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا البتہ ناظرین اگرامی ہر انسان ہر مسلمان کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے ضرور بلالے کہ وہ اپنے مرکز پہ جائے اور وہاں بیٹھ کر رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگے اس کے حضور اپنی التجائیں پیش کرے اپنی مناجات کو پیش کرے اور وہ مالک اس کے لیے بخشش کا سامان پیدا کر دے کہ آدمی اعتراف کرے اے مالک تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا میں گمراہ ہو گیا تو نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں سفر آخرت کی تیاری کروں لیکن میں نے دنیا کو ہی اپنی منزل بنا لیا اے مالک تو نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاروں اور تو مجھے پسند کر لے لیکن میں دنیا کے چاک و چوبن اس کی روشنی اور اس کی رانائیوں میں کھو گیا اے مالک میں تیرے پاس واپس لوٹ آیا ہوں مالک میں تیرا سیاہکار بندہ ہوں مالک گنے گار ہوں مالک برا ہوں لیکن تیری مخلوق ہوں تیرا پیدا کردہ ہوں تو اپنے پیدا کردہ سے بہت محبت کرتا ہے اور انسان کو تُو نے اشرف المخلوقات بنایا تو اس کی ہر خطا کو معاف کر دیتا ہے اے مالک آج تیرے در پر آ کر بیٹھا ہوں اپنے اس بندے کی عرضی اور گزارش کو قبول کر لے مالک ہمیں معاف کر دے ہمارے اہل خانہ کو ہمارے عباؤ اجداد کو معاف کر دے اور ہمارے حال پر اپنا کرم کر دے یہ وہ تمام دعائیں ہیں جو ہر وہ شخص جو خانہ کعبہ جاتا ہے جو روضہ رسول پر حاضری کے لیے جاتا ہے تو رب کے حضور یہ دعائیں کرتا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے گھر بلائے اور یہ دعا مانگنے کا موقع نصیب کرے آمین یا رب العالمین نظرین اگرامی امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مد بھولیے گا جانے سے قبل وہ تمام دوست جو آج پہلی بار چینل پر تشریف لائے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے موسیقی موسیقی